راسباز کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہمیں وفاداری کے ساتھ دعا کرنے میں مشکول رہنا ہے جیسے بائبل میں مرکوم ہے ہر بات کا وقت مقرر ہے خدا بھی صحیح وقت پر ہماری دعاوں کا جواب دے گا ہمیں صبر اور ایمان کے ساتھ خدا کے جواب کا انتظار کرنا ہے آج کا یہ زبور دیانداری بھروسے اور یقین کی درخواست کے الفاظ سے شروع ہوتا ہے اس زبور میں ایک راسگو آدمی خدا کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اس کی عدالت کرے وہ چاہتا ہے کہ خدا اس کے دشمنوں کے نظروں میں اس کی صداقت، سچائی، بے گناہی اور اخلاقی خوبی کو ظاہر کرے اور وہ چاہتا ہے کہ خدا اسے ہر اس شخص کی نظر میں کامل کہے جو اس پر شک کرتا ہے خداون کے زندگی بخش پاک کلام میں سے زبور نمبر چھبیس اے خداون میرا انصاف کر کیونکہ میں راستی سے چلتا رہا ہوں اور میں نے خداون پر بے لغزش توقع کیا ہے اے خداون مجھے جان چور ازما میرے دل و دماغ کو پرک کیونکہ تیری شفقت میری آنکھوں کے سامنے ہے اور میں تیری سچائی کی راہ پر چلتا رہا ہوں میں بےہدہ لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھا میں ریاکاروں کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گا بدکرداروں کی جمعہ اس سے مجھے نفرت ہے میں شریروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا میں بے گناہی میں اپنے ہاتھ دھوں گا اور اے خداون میں تیرے مذبہ کا تواف کروں گا تاکہ شکر گزاری کی آواز بلند کروں اور تیرے سب عجیب کاموں کو بیان کروں اے خداون میں تیرے سکونت کا اور تیرے جلال کے خیمہ کو عزیز رکھتا ہوں میری جان کو گناہگاروں کے ساتھ اور میری زندگی کو خونی آدمیوں کے ساتھ نہ ملا جن کے ہاتھوں میں شرارت ہے اور جن کا دہنا ہاتھ رشوتوں سے بھرا ہے پر میں تو راستی سے چلتا رہوں گا مجھے چھوڑا لے اور مجھ پر رحم کر میرا پاؤں ہموار جگہ پر قائم ہے میں جمعائتوں میں خداوند کو مبارک کہوں گا خداوند کے پاکلام کے پڑے اور سننے جانے پر بڑی برکت ہو امین گوڈ بلس یوال